رمضان قریب رمضان قریب جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تین سو تیرہ تھی جن کے پاس محض دو گھوڑے تھے ستر اونتے اور صرف آٹھ تلواریں موجود تھیں لیکن مسلمانوں کے مدے مقابل جو لشکر کفار تھا ان کی تعداد ایک ہزار افراب ترمجتمل تھی ان کے پاس سو گھوڑے موجود تھے سات سو اونتے اور بیتہاشا جنگی سامان ان کے پاس موجود تھا دیکھا جائے تو بظاہر مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں کم تھی اور وہ بے سر اسامان کی حالت میں موجود تھے لیکن وہ ایمان اور ا اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور جذبہ قربانی جذبہ شہادت اور رسول کے جذبہ اطاعت سے سرشاد تھے اور یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیا اور تا قیامت ہمارے لیے مشل راہ بنا دیا اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی اور اسی وجہ سے ہم اس مارکے کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم آج کے دور میں اس واقعے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ دراصل اللہ تعالیٰ پر یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لانے کی ہمیں جو ہے ایک مثال بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے جو ایک رات تھی یعنی جس روز جنگ ہونی تھی اس سے قبل جو رات تھی اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کا وہ ملاحظہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر یہ فرماتے جاتے کہ اس جگہ پر فلان کافر کی لاش موجود ہوگی اس جگہ پر فلان کافر جو ہے قتل ہوگا چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ اگلی روز بلکل ویسا ہی ہوا اور کسی نے بھی اس جگہ سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا ابھی ہم ناجین چلتے ہیں ایک دفعہ پھر اپنے موضوع کے جانب گفتگو ہم ہی سے کانچینیو کرتے ہیں ملانا صاحب آپ بتا دیجئے کہ جنگ بدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو دیکھا جائے تو بظاہر یہ جو جنگ تھی صرف ایک جنگ نہیں تھی اس میں ہم نے بہت سارے چیزیں سیکھیں اور بہت سارے موجزات بھی دیکھنے کو ملے یہ بتا دیں کہ اس جنگ سے آج کی دور میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے وہ تمام جیسے سیکھتے ہوئے آج کی زندگی میں ہم شامل کرتے ہیں سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے مگر آپ نے کہا کہ آج اس دور میں ہم اس جنگ سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں یقین کے ساتھ جیتی جاتی ہیں افراد کی کسرت اور اصلے کی زیادتی سے نہیں جیتی جا سکتی جو بدر سے ہمیں ایک ملتا ہے سبق اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ چھوٹے لشکر بہت سارے بات دفعہ بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں بے اذن اللہ اللہ کے اذن سے اس کے حکم سے یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بدر کا جو مارکہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یقین کا سبق تو لے لینا چاہیے اعتماد کا سبق بھی لینا چاہیے توقل کا سبق بھی لینا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حقیقتیں ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے آج اس دور میں وہ اس لیے کہ میں آج کے آپ کے اس لفظ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے آج کے اس دور میں مسلمان نبردازما ہے بے شمار ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں لیکن ان کے یقین پر ایمان پر تو ہم حرف نہیں اٹھا سکتے جو شخص اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے بچوں کو چھوڑ کر تنے تنہا یا لشکر سمیت بے سر و سمانی کے عالم میں جنگ کرتا ہے جہاد کرتا ہے وہ قابل ستائش ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کی جنگ کی تھی وہ بحثیت سربراہ ریاست کے کی تھی گروہوں کا جہاد اسلامی جہاد کہنا بڑا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی جہاد نہیں کیا برداشت کیا صبر کیا جب مدینہ کے ریاست قائم ہوئی تو وہ ریاست کے خلاف اٹھ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت سربراہ ریاست کے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس گھومنڈ میں آ رہے ہیں کہ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں ہم انہیں مٹا دیں گے اور واقعی وہ تعداد میں اصلے میں بہت زیادہ تھے وہ مسلمانوں کو مٹانے کے نیت سے آ رہے تھے اس لئے قرآن پاک میں بنالمین نے بدر کے مارکہ میں کتال ایک لفظ کتال ہے اسلام میں ایک لفظ جہاد ہے جہاد کا لفظ بڑا وسیع ہے وہ پڑھانا بھی جہاد ہے سمجھانا بھی جہاد ہے تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے سبر کرنا بھی جہاد ہے نماز پڑھنا بھی جہاد ہے راتوں کو شبیداری کرنا بھی جہاد ہے قرآن کی تلاوت بھی جہاد ہے لیکن اسلام کے فلسفہ جہاد میں سے ایک رکن اس کا کتال ہے کتال کا معنی تلوار اٹھانا تو جو کتال کا فلسفہ ہے وہ قرآن کی سورة الحج کی اس آیت پر بیس کرتا ہے وہ کیا آیت ہے کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ ظالم تم مظلوموں کو صفحہستی سے مٹھانا چاہتا ہے اور گھبراؤ نہیں اللہ تمہاری مدر پر قادر ہے اب اس میں جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں اترے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسلے تھا اور اسلے کی جو نویت تھی وہی نویت کفار کے پاس تھی یہ نہیں تھا ادھر تلوار تھی تو ادھر ایڈم بام تھا یا ادھر تلوار تھی تو ادھر منجنیق تھی یا ادھر تلوار تھی ادھر توپ خانے تھے ایسا نہیں تھا دونوں طرف تلواریں تھی دونوں طرف نیزے تھے دونوں طرف بھالے تھے دونوں طرف اسلے کی نویت وار ٹیکنالوجی ایک جیسی تھی تو مسلمانوں کو یقین اور شوق کے شہادت کے ساتھ ساتھ اگر جنگ کرنی ہے تو اس فلسطفے کو سامنے رکھنا ہوگا کہ وار ٹیکنالوجی میں ان کے مقابل میں آ کر پھر آپ کو جنگ کا آغاز کرنا چاہیے اگر آپ وار ٹیکنالوجی میں نیچے ہوں گے پھر اگر آپ جہاد کا اور کتال کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں فتح بڑی مشکل ہو جاتی ہے جذبے کا فرق ہے جذبے شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کا جلشکر تو اس میں بہت زیادہ تھا موضوع پر مزید ہی بات کریں کہ علامہ صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کو دوبارہ شامل گفتگو کہتے ہیں لیکن فائزہ کی جانے پہ ایک تفاہ چلتے ہیں فائزہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آوازیں بھی مسلسل آ رہی ہیں کہاں تک پہنچیں آپ کی تیار کی تو ہمارے جو ہے نا وہ کنور کے جو پکوڑے بنا رہے تھے ہم اب میں ان کو فرائے کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ایک تفاہ پھر اس کو شیئر کر لیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک کپ کی کری بیسن تھا اس کے اندر میں نے چکن پاوڈر ڈالا بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر جو کنور کا جو مسالہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے دو پیکٹ کنور کے نوڈلز کے تھے میرے پاس جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک ٹیبل سپون میرے پاس سویا سوس تھا دو ٹیبل سپون کون فلا نمک اور میرچ جو تھی وہ اکارڈنگ ٹو ٹیس تھی اور میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد کچھ ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کی ہیں جو کہ آپ اس میں گاجر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں مشروانز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیاپسکم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں گاجر ایڈ کی اور کیاپسکم ایڈ کی پر کمپرومائز نہیں کرتا تو میں یہاں پہ پہ بہت ہی مزے مزے کے پکوڑے بنا رہی ہوں اور آپ اسی خوشبو کو انجوائے کریں ٹھیک ہے فائزہ ابھی آپ کی تیاریاں کافی زیادہ رہتی ہیں اور ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جانیں گے کہ ابھی آپ کے جو تیاریاں وہ کہاں تک ہونچیں علامہ سب آپ کو ایک دفعہ شاملے گفتی گوگے کر لیں تو یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم میں بھی یہ آیت موجود ہے اس کا ترجمہ کچھ کہ گھبراو مت میں ابھی ان کے دلوں میں تمہاری حیبت تاریخ یہ دیتا ہوں تو اس چیز سے ہمیں یہ مثال میں ملتی ہے کہ دلوں میں محبت ڈر خوف پیدا کرنا یہ بھی واحد اللہ تعالیٰ کے ذاتی کر سکتی ہے مسلمان تین سو تیرہ تھے لشکر کفار جائے ایک ہزار ہے لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ان کی حیبت خوف موجود تھا یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ الرحمن میں بھی ہے اس کے علاوہ باقی سورة النصہ میں اور کافی قرآن مجید مقامات پر یہ ذکر ہے کہ خداوند متعال نے یہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا ان کی نظروں میں اس کو کئی گناہ زیادہ کر کے دکھا دیا اور یہ خالہ کے کائنات کیونکہ وہ قادر مطلق ہے وہ کریم ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے دلوں میں روب و دب دب ڈالنا یہ اس کریم اللہ کا کام ہے لیکن فرما کہتا ہے اسعیو من الانسان و اتمام من اللہ کم از کم کوشش کرنا انسان کا کام ہے اس کوشش کو پائے تقنیل تک پہنچانا یہ رب رحمان کا کام ہے لیکن اب اگر یہ مجاہدین وہاں سے چلتے ہی نہ میدان میں آتے ہی نہ لیکن انہوں نے یہ کوشش کی حکم خدا و رسول کو مانا وہاں پر پہنچے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ان کا روب و دب دبا جیسا کہ ابھی گفتگو مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں گمند تھا غرور تھا تکبر تھا مشرقین کے کفار کے کہ ہم تو اتنی تعداد میں ہیں لیکن خدا و اند مطال نے ان کے غرور تکبر کو خاک میں ملا رکھا اور یہاں پر جیسے ان کے دلوں میں کفار کو کئی گونا زیادہ دکھائے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کہ انہوں بھی تسلی دی آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ ہم غیبی انداد کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے اور اس کے بارے میں ملتا ہے پھر جناب ابباس بن عبد المطلب کو جب غریفتار کر کے لایا گیا تو ایک انساری مرد نے کہا جی میں نے ان کو غریفتار کیا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اس نے تو غریفتار نہیں کیا میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک خوبصورت سفید رنگ کا انسان تھا شاک عبد المطلب خوبصورت گھوڑے کو پر سوار تھا مجھے تو وہ غریفتار کر کے لایا وہ انساری کہتا ہے کہ یا رسول اللہ غریفتار میں نے کہا یہ کسی اور کہتا ہے نا حضور اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں تو بھی صحیح کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے اس لیے کہ کوشش تو نے کی اس کو اگر غریفتار کرنے کے لی لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ ایک مفرشتے کو اداحل کیا کہ جس نے تیری مدد فرمائی اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں کہ جس وہاں پہ خداوند مطال اور پھر ایک اور صحابی کہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں ایک کافر کہتا ہے کہ جب بعد مسلمان ہو گیا تھا وہ کہتا ہے جب جنگ بدر کے حالات بیان کر رہا تھا کہتا ہے کہ میں بڑھ کے ایک پہاڑی کو پر جا رہا تھا یا میں نے دیکھا کہ وہاں پر میں آگے آگ رہا تھا میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے اور آگے آگے جناب علی وہ اسی طرح خوبصورت گھوڑوں کی ساتھ ہمارے اوپر چال رہے تھے تو یہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بلکہ ایک مقام پہ تو یہاں پہ ہے کہ ایک مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پڑھایا کہ میں وار کروں میرا اگا فر جا رہا تھا ابھی میری تلوار کے اور اس کے سر کے درمیان فاصلہ تھا میں نے تلوار اٹھائی لیکن اس کا سر زمین پر آ گرا تو اس کے مطلب ہے کہ وہ فرشتے ان کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ وہ مدد فرماتے رہے اور یقینا یہ خدا وند متعال نے جو اپنا اسی وجہ سے حضور علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور مسلمانوں کو اس سے فتح حاصل ہوئی اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ستر کافر جو ہیں اور اسے ملتا ہے کہ پینتیس کافروں کو اکیلے حضرت علیہ السلام نے فنار کیا اور باقی پینتیس جو ہیں ان کے ساتھ تین سے پانچ ہزار باز میں تین ہزار روایت ہے فرشتوں کی باز میں پانچ ہزار روایت ہے وہ بھی تھی اور باقی جنب تین سو بارہ تین سو گیارہ صحابہ تھے رسول خدا بھی تھے انہوں نے پینتیس کو کیا اور اکیلے حضرت علیہ السلام نے ستر کو واصل جہنم کیا علامہ صاحب مزید دیس سے بات کریں گے ابھی ایک بریک لینے گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ساتھ رہے ہیں اپنے موضوع پر گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب اور علامہ صاحب ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا صاحب یہ بتا دے جیسے ابھی بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کے دور میں اور پہلی وار ٹیکنیکیلٹیز میں بہت زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھیں دور حاضر میں مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ مظالم کا شکار ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہیں وہ حق پہ موجود ہیں لیکن وہ والی مدد وہ چیزیں ہم آج کی دور میں نہیں دیکھتے تو آپ کیسے ڈیفرنچیٹ کریں گے وار ٹیکنیکیلٹیز کو دیکھتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے اور آج ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے سے نوجوانوں کو کلیریٹی ملنے چاہیے اگر ہم احادیث روایات تفاصیر کا امبار لگا دیں اور اس سے کوئی سبق نہ نکال سکیں تو اس کا عجد تو ضرور ہے لیکن نوجوانوں کو کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے موجزہ کسی صاحب سے کہ حضور جیسی بے مثال قیادت اس کے بعد نہیں پیدا ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے مثال لشکر تھا او جیسا لشکر آج نہیں پیدا ہو سکتا پھر اس میں جس طرح احادیث میں ہے کہ مولا علی جیسے جری حیدر کررار جو ایک شخص ایک شخصیت نے شخص کہنا تو نہیں شخصیت نے اکیلے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کے پھینکتی تھا آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں صحابہ کرام جیسے لوگ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور تو اللہ سے بات کر رہے تھے نا آج ہم میں کون ہے جو اللہ سے بات کر کے جنگ کرے آج ہم میں کون ہے جس کے مدد کے لیے اللہ کہے کہ میں تین ہزار پھر فرمایا پانچ ہزار میں فرشتے اتار رہا ہوں اب یہ تو ہوگی موجزاتی پہلو اور ایک عام انسانوں کے لیے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے مثلا قدم قدم پر مشورہ حالانکہ وہی اترے تو پھر مشورہ کیا ضرورت ہے وہ مشورہ قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی دینا تھا کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانا ہو تو مشورہ کرو وہ عمر ہم شورہ بینہ ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اصلہ تھا آپ کے پاس تلوار تھے نیزے تھے بھالے تھے خنجر تھے وہ سب آپ اٹھا کے لے آئے پھر اس زمانے کی بہترین سواری جو تھی وہ گھوڑا اور اونٹ سے وہ آپ کے پاس تھے فرق صرف تعداد کا تھا ادھر بہت زیادہ تعداد تھی اور ادھر بہت کم تعداد تھی لیکن جو چیز ان مسلمانوں کے پاس تھی اس اصلے کے کام ہونے کے باوجود وہ کافروں کے پاس نہیں تھی وہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال قیادت لہذا آج نہ تو وہ قیادت ہمیں دستیاب ہے نہ وہ رب کے وعدے ہمیں دستیاب ہیں اب ہم نے میدان بدر سے کیا دیکھنا ہے ایک تو یہ کہ تیاری بھرکور کرنی ہے تیاری کرو خوب یا رسول اللہ کیا تیاری کریں فرمایا اپنے ترواروں کو صاف کرو تیز کرو اور اپنے جنگی گھوڑوں کو صاف کرو تاکہ دشمن کو پتہ چلے یہ بالکل تیاری میں ہیں تیاری کیے بغیر آپ میدان میں نہیں اتر سکتے مثلا آج تیاری کیا کرنی ہے سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کی قوت نہیں ہے تو آپ ریڈار پر جا کے دشمن کی مومنٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کی معیشت مضبوط ہونے چاہیے کیونکہ آج کی جو جنگیں ہیں وہ اس سادہ انداز میں نہیں لڑی جاتی تھی آج کی جنگوں کے لیے ایک آپ نے اگر گولہ پھینکنا ہے اس کے لیے آپ کو کرونوں روپے کی ضرورت ہے ہزاروں ڈالر کی ضرورت ہے بہت شمار اسلامی ملک جو ہیں ان میں اتنی بھی سکت نہیں کہ یہ گھنٹے کی جنگ بھی جاری رکھ سکیں لہذا معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ضروری ہے پھر وار ٹیکنالوجی میں ایکول ہونا ضروری ہے جب تک یہ تینوں باتیں یہ بدر سے ہم نے لئی ہیں باتیں جب تک یہ تینوں باتیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ میدان میں اتنے سے پہلے سو بار سوچی ہیں اس لیے کہ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کی شکست تو امت مسلمہ کی شکست سمجھی جائے گی پھر نتیجہ کیا ہوگا ایسی بے سوچی سمجھیں پلانی کیے بغیر جب آپ میدان جانگ میں اتنے گے پھر پانچ پانچ نسلیں آپ کو برباد کرانے پڑ جائیں گے پھر پورے پورے علاقے برباد ہو جائیں گے بوڑے بچے عورتیں مرد سب شہید ہو جائیں گے پھر سوائے شہادت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور شہادت بہت بڑا درجہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بندہ مومن میدان جانگ میں اترتا ہے تو اس نیت سے اترتا ہے کہ میں فتح حاصل کروں گا اگر فتح نہ حاصل ہوئی میں نے جان دے دی تو وہ شہادت ہے وہ آخرت کی فتح ہے لیکن میدان جانگ میں اتنے کا مقصد آخرت کی فتح سے زیادہ دنیا کی فتح ہوتا ہے اس لئے ان چیزوں کو آپ سامنے رکھ کے مومت مسلمہ کے جو حکمران ہیں جو سپسلار ہیں اور جو اقوام عالم میں ہم مسلمان ہیں ہمیں ان چیزوں کو سوچ کے جنگ کے میدانے میں اترنا چاہیے بڑی اچھی بات آپ نے کی اور اس سے ضروری بات اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کے تیاری کرو اس دور کی تیاری کچھ اور تھی موجودہ دور کی تیاری کچھ اور ہے آپ نے تمام چیزوں میں سیٹلمنٹ کرنی ہے معیشت اپنی مضبوط کرنی ہے ٹیکنیکالٹیز اپنی بڑھانی ہے تو یہ چیزیں بہت سائنس اور ٹکنالوجی میں آپ کو آگیا ہیں یہ بہت ضروری ہے علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں جیسے عریب علانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کرے ہیں اس ذات کو کیا ضرورتی مشاورت کرنے کے لیے دوسرا پھر انہوں نے امپوز نہیں کیا کسی کے اوپر انہوں نے تمام جو ہے وہ رضم مندی دیکھئے اس کے بعد انہوں نے کسی چیز کا حتمی اعلان کیا لیکن آج کے دور میں کیا ریاست ان چیزوں کو سمجھتی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہا گیا نا قرآن مجید میں آپ کے لیے نمونہ ہے تو یہ کوئی خاص کسی پیریڈ کے لیے نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے اور قرآن مجید بھی زہری طور پہ تو جب ناظر ہو رہا تھا نا یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کے موجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آئی سے چودہ سو سال پہلے جب اترا تو جب وہ لوگ پڑھتے تھے تو وہ سمتے تھے ہمارے لیے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمتے ہیں یہ ساری آیات ہمارے ہی اتری ہیں اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے آنے والا جوہر بندہ پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا تو اس میں یہ ہے کہ جنگ بدر میں جہاں پہ باقی پہلو بتایا گیا یقینا حضور علیہ السلام نے جب مشرقین کچھ تو مر گئے لیکن جن کو قید کیا گیا جو اسیر بنے حضور علیہ السلام نے کچھ کو جزیہ لے کر چھوڑا کچھ جو ہیں انہیں کہا کہ آپ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں اب یہاں پہ تعلیم کی حوالے سے مجھے یہ بتایا جائے کہ جو مشرق تھے جو کافر تھے انہوں نے قرآن پڑھانا تھا دین پڑھانا تھا اسلام پڑھانا تھا حدیث پڑھانا تھا وہ کون سی تعلیم تھی یہ جو سینس کی بات ہو رہی ہے اس وقت منجنی کا علم تھا وہ منجنی کا علم جو علم ان کے پاس ہے اسی وجہ سے حضور علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے اس کو ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے اس جنگ بدر کے ان اسیروں کو آنے کے بعد ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ مسلمان کو جہاں سے علم حاصل ہو اور جس طرح کا علم حاصل ہو اس کو لینے میں اس کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور خود جناب زید بن ارکم اس طرح اور ہیں ان سب کو حضور علیہ السلام نے اور وہ جو علوم و فنون وہ جانتے تھے جو مسلمان نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ایک ایک جناب دس دس بندوں کو یہ سکھایا جائے اور یہ اب تم سکھا دوگے تو ہم تم کو رہا کر دیں گے تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات سے یہ ہمیشہ سب کا حاصل کرنا چاہیے جہاں پہ مشاورت ہم اصل میں ہے کیا ہم نے حضور علیہ السلام کو صرف بحیثیت نبی تک دیکھتے ہیں بحیثیت حکمران دیکھیں بحیثیت سپہ سالار دیکھیں حضور علیہ السلام مشاورت بحیثیت سپہ سالار جیسے بھی کر رہے تھے لیکن کیا ہم نے بھی کبھی مشاورت کی ہے باقی امور میں کبھی ہم نے مشاورت کی ہے نہیں حضور علیہ السلام کی ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ان کی صیرت کو اپنے لیے مشعل رہ تب بنانا ہوگا جبکہ باپ بھی بحیثیت ہے باپ انہیں دیکھے بیٹی بحیثیت دیکھے اسی طرح استاد بحیثیت ہے رسول کو بحیثیت استاد دیکھے تاجر بحیثیت ہے تاجر دیکھے تو تب یہ معاشرہ انشاءاللہ صدر بھی جائے گا اور ہر میدان میں کامیاب و کامیاب اللہم صاحب مختصر یہ بھی فرما دیجئے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے جنگ کے دوران دی ہمیں آمن کا درست دیا قیدیوں کو حقوق بتائے پھر مال غنیمت کا آپ نے ذکر کیا ذرا مختصر ان چیزوں پر بھی روشن بس میں یوں عرض کروں گا کہ خیبر کا مقام ہو بدر کا مقام ہو بدر میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو صرف ایک مقام پہ حفاظت کے لیے کھڑے رہے کچھ ایسے تھے جو میدان کے اندر اترے کچھ ایسے دو جو پیچھے رہ گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان سب میں جناب یہ کہا کسی نے کہا جی میرا زیادہ ایسا دوسرہ حالانکہ روایت میں ملتا ہے کہ امڈ پڑے تھے لیکن حضور نے فرما نہیں ہر بندے کا جتنا برابر ایسا وہ تقسیم کیا جائے گا اسی طرح فتح مکہ آپ کو دیکھیں فتح مکہ میں یہ چیز آتی ہے حضور علیہ السلام نے ہر انسان کو اپنے اپنے مقام پہ ہم کو رکھا اور یقینا فتح خیبر ہو یا فتح بدر ہو ان میں جو مال غنیمت ہے اس میں مساوات ہے مساوات کے ساتھ چلا جائے گا یہ نہیں ہے کہ اقربہ پروری کی جائے مساوات کے ساتھ حضور علیہ السلام نے سب کچھ کا حصہ تعافی بہت شکریہ بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور بڑی کارامت بھی دیکھنے والوں کے لئے ثابت رہے ہوگی بلکم بہت ناظرین سکتے ہیں ابھی میں کچھن میں موجود ہوں اور تیاریاں جو ہیں وہ ضرور شور سے فائزہ کی جاری ہیں افتاری کے حوالے سے اور یہی والا جو تائم ہے وہ خاصا خاتین کا جو کہ کچھن میں کام کچھنوں نے افتاریاں بنانی ہے ان کا بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے اور آج فائزہ نے بڑے مزیقی کنور کی ریسیپی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے مزیقی کنور پکوڑا کچھ بنایاں فائزہ کیا بنایاں ہاں کنور آج ہم نے نوڈل کے ساتھ پکوڑا بنایاں نیو ویرییشن ہے سب لوگ پالک کے پکوڑے کھاتے ہیں آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں گو کے پکوڑے کھاتے ہیں آج ہم نے نوڈل کے پکوڑے بنائے ہیں اور یہ بنائیے گا آپ ضرور ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ساتھ میں ہی میرے پاس پستاشو سوفلے ہے پستاشو سوفلے کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک کب دو تھا میرے پاس جس میں سکس ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کی تھی ٹو میں نے اس کے اندر دو زربیاں دیں انڈے کی وہ شامل کی اس کو مکس کرنے کے بعد دس گرام میں نے اس میں جیلیٹن شامل کیا اور اس کے بعد جو میرے پاس دو انڈے کی سفیدی تھی اس کو وپ کیا اس کو اس کے اندر شامل کیا اور ایک کا وپنگ کریم اور جیلی میں نے نیچے یوز کی ہے پستاشو سوفلے کے لیے اوپر میں نے جو بنایا تھا اس کو ایڈ کیا اور فریزر میں اچھے طریقے سے چل کرنے آپ نے اور یہ آپ کے سامنے ہیں پستاشو سوفلے ساتھ ہی آج ہم اپنے بہت ہی پیارے سے بچوں کے لیے جو ہے وہ سبروسو کے پکوڑے چکن پکوڑا اور سبروسو کے ہی چکن سموسے جو ہے نا فرائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور ہی فرائے کریں گے آج بچوں کی بہت زیادہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہوں گی بہت انجوائے کریں گے بچے اور اس کو فرائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے گرم گرم فرائے کروں گے نا طرح سابی ہماری باس ٹائم ہے اب کچھ دیر تک ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اور بچوں کے لیے جو ہے افتاری کا احتمام جو ہے آواز بھرپور ہونے والے بچے جو ہے وہ بہت فرمایشے کرتے ہیں افتاری کے لیے خاص طرح پر جب روزے سے ہوتے ہیں تو انہیں فرائیڈ آئیٹمز بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ساری قسم کی جو ورائیٹیز ہیں ہمارے دسترخوان تر موجود ہوں افائزہ آپ نے یہ جو پکوڑا فرائی کیے ڈالڈا کے تیل میں کیے ہیں ڈالڈا کے روکنگ آئل میں میں نے فرائی کیے ہیں اور ناظرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسی سالوں سے ماہوں کا اعتبار جو ہے وہ ڈالڈا پہ ہے برکت اور ذائقے سے بھرپور وہ ڈالڈا کا رمضان جا رہی ہے صحت بھرے پکوان ہے اور ڈالڈا کا رمضان ہے آپ بھی کوشش کریں کہ جو بھی آئیٹمز آپ فرائی کریں گھروں میں وہ ڈالڈا کا استعمال کریں زیادہ کیونکہ ڈالڈا میں کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں تو اس کی جو فوت کا جو مزہ ہے جو کھانے کا مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے فائزہ آج آپ ڈرنگ بھی کئی بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں کٹ کٹ ڈرنگ بنا رہی ہوں آپ کٹ کٹ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوکلیٹ کا سوال کر سکتے ہیں تو کٹ کٹ ڈرنگ بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ دودھ ہے اور ایک کپ دودھ کے اندر میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون شگر اور ساتھ میں میں ایڈ کروں گی چوکلیٹ سیرپ ایڈ کروں گی آپ کو اگر کوئی بھی چوکلیٹ صرف چوکلیٹ بھی ایڈ کرنی تو ملک پیک ٹریم کے اندر آپ مکس کر کے اس کو ساوس پناکی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون چوکلیٹ ساوس ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں وانیلا آئیس کریم دو سے دو سے تین سکوپ آپ اس میں ایڈ کیجے گا اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ جس نام کا ڈرنک ہے اس نام کی چوکلیٹ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کی کسی بھی چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس کو توڑنے کے بعد اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے آپ نے اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے موہ میں بڑے مزے کہ اس کی چنک سائیں تو کم بلینڈ کیجے گا اور ساتھ بھی میرے پاس یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سمون جو ہے تین سے چار کیوبز کیوبز جو ہے نا وہ برفتی ہیں اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے انزلہ کل میں نے آپ کو کھتائی کھانے کے لیے نہیں دیتی آپ نے میں سمانگ رہی تھی بلکہ آپ کو مجھے نہیں دیتی اور آپ بتا رہی تھی کہ اس کو سٹے کرنا بہت ضروری ہے کتنا سٹے کرنے کے لیے اتنا بھی ضروری دیں گے سٹے کرنا لیکن اگر آپ اس کو ریسٹ دے کے کھائیں گے تو زیادہ اچھا اچھا فلیور ہوگا سمتیم جیسا ہوتا ہے کہ جو سٹے کے بغیر آپ نان کھتائی کھاتے ہیں تو وہ صاف تھوڑی سی رہتی ہے کتائی کھاتے ہیں لیکن اس میں تیسٹ دیولپ نہیں ہوتا اس کا آج آپ جب کھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کچھ کھا رہی ہیں بہتا آپ کو تھیل ہوگا اس لیے میں نے ان سے سب سے چپا کے اس کو رکھ دیا تھا میں نے کہا آج آپ اس کو انجھا کریں گے ہمیں اسٹا ہر میں وہ چاہے کریں گے اور کھتائی ہے بہتا ہوتا ہوتا جو بہتا ہوتا ہے اور ایسے ہی اس کی انتیک میں زیادہ ملزہ آتا ہے تو پایزا کا درنگ بھی جائے وہ بس ریڈی ہو چکے بچوں کا یہ بھی خوافصور پر بڑا فیوریٹ ہوتا ہے جیسے بچوں کو فرائیڈ آئیٹم سے بہت پسند ہے صرف چوکلیٹ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے چوکلیٹ ویریشن سے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں کوئی بھی ڈیش بنا رہے ہیں کوئی بھی ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو بچے بہت زیادہ شوق سے اسے کھاتے ہیں جی ڈیفینیٹلی بچے بہت شوق سے لے اور یہ تو چوکلیٹ ڈرنک ہے اور چوکلیٹ ڈرنک تو بچوں کو ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو بچے تو ویسے ہی بڑا انجوائی کرتے ہیں چوکلیٹ کے ساتھ اور ہمارے پاس آج ہیں بھی بہت ہی پیارے پیارے بچے روز ہی ہوتے اور آج ان کے لیے سبروسو بھی بنے گا ڈرنکس بھی ہیں ڈیزرٹ بھی ہیں اور نورل جو ہم نے بنایا کنار کے نورل پکوڑا وہ بھی ہیں تو بچے جو ہے آج بلکہ زیادہ جلدی ہمارے پاس موجود ہیں بھی بریک پی جب جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بچوں سے بھی بات کریں گے انہیں بھی شاملی گفتگو کریں گے وہ بچے جنہوں نے آج پہلی روز رکھیں اور روزوں سے ہیں ان سے ان کے ایکسپیرینس بھی جانیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور ابھی فائزہ بچوں کے لیے nuggets سموساز اور کچوریاں بھی جو ہیں سموساز ہیں بچوں کے بڑے پسند دید ہیں نہ صرف بچوں کے بلکہ بڑے بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں آپ بھی اسے ٹرائے ضرور کریں گھر پہ اور جب آپ ڈالڈا کے کوکنگ آل میں سبروزوں کے سموساز فرائے کریں گے تو آپ کی جو افتاری کا مزا ہے وہ دوبالا ہو جائے گا ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو بچوں کی جانب چلیں گے بچوں کو آپ سے ملوائیں گے take a short break ویلکم بیک ناظرین بریک پسانے سے پہلے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچے آج جلدی ہمارے پاس آکے تھے اور وہ بچے جنہوں نے آج روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے آج پہلا روزہ رکھے ہیں وہ بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو لڑکیوں سے پہلے شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا نایا انایا آپ مجھے بتا رہی تھی آپ کا آج پہلا روزہ ہے پہلا روزہ رکھے آج جی کیسا گزر ہے روزہ اچھا روزہ گزر ہے سہری میں کیا کھایا تھا پھر انایا آپ نے اپنے پہلے روزے کے لیے میں کیری روزہ رکھے کیری روزہ رکھے مجھے لگا آپ نے پہلا روزہ رکھے اچھا بھی آپ چھوٹی ہیں پھر انشاءاللہ آپ جب اگلے رمضان آئیں گے تو آپ پورا روزہ ہوگا ہے نا دل کرتے ہیں کہ چھوٹی روزے کے علاوہ بھی آپ پورا روزہ رکھیں اور جب سب گھر والے افطاری کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم آپ افطاری کریں ایسا دل کرتے ہیں لیکن ماما بھی رکھواتی نہیں ماما کو آپ نے کہا ہے کہ ماما چھوٹی روزے نہیں رکھنے بس مجھے سارے روزے رکھنے جس طرح بڑے روزے رکھتے ہیں کہا آپ نے نہیں کہا آپ اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نات بھی آتی ہے نایا نات تو سنا دیں کوئی اچھے سی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سالے علمیہ دیکھو کسا نور چھایا ہے کسا نور چھایا ہے اصلا تو اصلا تو لئے کا یار بلا اصلا تو اصلا لئے کا یار بلا جب کی لگتے چانس تارے جل ملاتے جائیں گے سب کی رکھتے سے ستارے ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سالے علمیہ دیکھو کسا نور چھایا ہے کسا نور چھایا ہے ماشاءاللہ نایا بڑی اچھے نات آپ نے پڑھی کون سی کلاس میں آپ پرپ پرپ میں اچھا السلام علیکم مائک پکڑے کسی آپ ٹھیک کیا نام ہے عرفہ عرفہ آپ کا روزے ہم نے صحی اللہ روزے کیا آپ نے بھی انایا ہے چھوڑی روزے رکھے ہیں صحی اللہ روزے آپ کی بہن انایا ہم جی کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں پرپا فائف فائف کلاس میں اور رمضان کیسے آپ کے اس بار گزارے ہیں اچھے اچھے گزارے ہیں سکول جا رہے ہیں روزے رکھے ہیں ہم جی چھوٹیاں تو نہیں کرتی زیادہ ہم جی سکول میں آپ کو کونسی ٹیچر پسند ہے سکول میں آپ کو کونسی ٹیچر پسند ہے ہم سارے ٹیچر اچھی ہیں ہم جی درد لگ رہے ہیں کسی ایک ٹیچر کا نام نہیں لینا نہیں ساری اچھے ساری اچھے لگتے ہیں سبجیکٹ کونسی پسند ہے پھر یہ بتائیں سائنس سائنس پسند ہے اور سائنس کی ٹیچر کونسی ہے اس کے علاوہ آپ نے بننا کیا ہے بڑے ہوکے کیا سوچتی ہیں کیا ایم کیا آپ کا ابھی تو کچھ نہیں سوچا ابھی کچھ بھی نہیں سوچا ابھی بس پیریڈی ہے فوکس ہے سٹڈیز آپ نے اچھی کرنی ہے انشاءاللہ جب آپ آگے جائے گے پھر آپ ڈسائیڈ بھی کریں گے چلیں ہم نات سنتے ہیں آپ کی طرف بھی آتے ہیں السلام علیکم علیکم آپ کا نام کیا ہے جناب محمد ابراہیم محمد ابراہیم ابراہیم کیسے آپ روزہ ہے آج روزہ رکھے کیسا گزر رہے پھر روزہ اچھا افتاری میں کچھ کہا ہے ماما کو یہ چاہیے یہ لازمی بنائے کیا کہے کے آئے ہو کوئی فرمایش نہیں کیا ہے اور ابھی کچھ دل بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے افتاری میں یہ چیز جو ہے وہ لازمی ہو بھکی بات ہے کونسی کلاس میں پیٹھتے ہیں دو دو کلاس میں ہے اچھا آپ کی فیوریٹ ٹیچر کونسی ہے میرے نورمیل کلاس ٹیچر جو کلاس ٹیچر ہے ان کا نام کیا ہے مس رابیہ مس رابیہ اچھا کیا کرتی ہیں ڈانٹی تو نہیں ہے دونوں چیزوں سے کرتی ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ سبجیکٹس کونس ہیں ابراہیم مہتھ اچھا مہتھ اور آٹ مہتھ اور آٹ اور کونسی کلاس میں آپ دو 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 کلاس میں پھر آپ کو دو کا ٹیبل تو آتا ہوگا سن لو آپ سے سنائیں گے سنائیں گے اچھا تو یہ بتائیں مہتھ کے علاوہ کیا پسند ہے آپ کو اور کیا بننا ہے بڑے ہو کے کیا سوچا ہے ماما سے کچھ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے اچھا پر مہتھ کے علاوہ سائنس بھی بہت زیادہ پڑھنے پڑھیں گے آپ کو اور بڑی مہتھ کرنے پڑھتی دوکٹر بننے کے لئے خود سے سوچے کہ ماما نے کہا تھا کہ دوکٹر بنیں گے آپ خود سے سوچے اچھا پھر ماشاءاللہ اسلام علیکم میک پہ کر لیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا موسب 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 کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ون ون کلاس میں ہے اچھا روزا رکھے موسب نے آج کیسا گزر ہے روزا ٹھیک کیا فرمایشے کیے ماما سے یہ بنائیں یہ ناب بنائیں کیا کہے کچھ نہیں کچھ نہیں کہہ کے آئے ہو بڑے اچھے بچے بچے آج ہمارے پر سیٹ پی آئے میں کوئی فرمایشی نہیں کر کے آرہے کچھ دل کر رہے ہیں کچھ دل کر رہے ہیں کیفتاری میں یہ چاہیے مجھے یا یہ کھانے کا کچھ دل کر رہے آپ کا نہیں کچھ بھی دل نہیں کر رہا اچھا موسب بان کلاس میں ہے موسب کوئی ناد سنانا چاہتے ہیں ہم آسان دلی پلیز مائک آگے پاس کیجئے اسلام علیکم و علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک چھے نام ہے محمد زینالابدین محمد زینالابدین محمد زینالابدین کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سکس سکس کلاس میں روزے رکھ رہے ہیں جی کتنے روزے رکھے ہیں پور سارے روزے رکھے کوئی مسنی کی ابھی تک ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے زینالابدین کیسے رمضان گزر رہے ہیں اس بار مزا آ رہے ہیں چھٹیاں تو نہیں کرتے سکول سے رمضان میں روزہ رکھ لیا ہے بس رسٹی کریں پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ افتاری میں آج فرمایشے کی ہیں آپ نے کوئی بھی نہیں کی ساری بچے بڑی اچھے ہمارے پاس آج موجود ہے کسی لئے فرمایشی نہیں کی ہوئی ہے اچھے زینالابدین کوئی نات سنا دیں اچھے سے لفظ تلاوت سنائیں گے جی سنا دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا قلق اوسر وصل لرب بکا ونخر ان نشانی اکہ وال ابتر صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ زینالابدین تلاوت بھی آپ نے بہت اچھی کیا ہے اور یہ ہمارے گفٹس ہیں جو کہ بچوں کے لیے یہ انہایہ آپ کے لیے ہے بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ جناب مصب کے لیے ہے تینک مصب شکریہ اور یہ جی آپ کے لیے ہے ابراہیم بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آج روزے بھی رکھے ہیں اور ان میں سے انہایہ جو ہمارے پاس ہیں انہوں نے آج چڑی روزہ رکھے ہیں انہایہ آپ مجھے بتا رہی ہی تھی کہ آپ کا دل ابھی کرتا ہے کہ آپ نے بڑھوں کے اور دوسرے روزے بھی رکھنے بڑھوں پر یہ چابی سے وہ چلتی ہے پمپا ممم کرتی ہے آگے جائیں پیچھے جائیں دائیں بھائیں وہ مجھے بھائی ماشاءاللہ تینکیو سو مچ آج آپ کے آنے کے لئے بھی ناظرین یہاں پر ابھی وقت افطار ہو جائے گا لاہو میں رہنے والے لوگ داتا نگری کے اردگرد بسنے والے لوگ اپنے روزے کو افطار کریں گے اور وقت افطار میں داخل ہو جائیں گے ابھی ہم میں لینی ہے بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو کراچی لے کے چلیں گے شہر قائد میں رہنے والے لوگ کیسے روزے کی تیاریوں مصروف ہیں اور افطاری کے لئے کیا کیا تیاریاں کی جاری ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ